اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شراف پرچیمہ میری کمپنی ہے بشارت سٹیڈنڈ بیلڈرز آج ہم لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی کی بات کریں گے اور مینلی ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے کہ کن لوگوں کو یہاں پر اپلال لینا چاہیے کن کو کیا بینفیٹ ہوگا اور دوسرے نمبر پر اس کی لوکیشن یہ چیزیں اگر آپ سن لیں گے ڈسکس کر لیں گے تو آپ کو فیصلہ کرنا سان ہو جائے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تو سب سے پہلے ہم اگر لوکیشن کی بات کروں تو یہ سوسائیٹی مین جیٹی روڈ پر واقع ہے لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اب جیٹی روڈ کون سا ہے اگر ہم شادرہ سے جاتے ہیں تو شادرہ سے آگے مرید کے اور تو اس روڈ کے اوپر یہ سوسائیٹی واقع ہے جیسے ہی آپ مرید کے کروس کریں گے تو ٹھیک دو کلومیٹر کے بعد تو آپ کو لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی کی انٹرس مل جاتی ہے اور مین جیٹی روڈ کے اوپر لیف سائیٹ پر یہ سوسائیٹی واقع ہے اور جیٹی روڈ کے اوپر ان کے پاس وائیڈ فرنٹ ہے اور مین کے اوپر ان کا انشاءاللہ یہاں پہ گیٹ ہوگا اور لیڈی یہ جہاں پہ جگہ کوئر کر چکے اور کام شروع کر چکے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہاں پہ پلوٹ خریدنا چاہیے جو لوگ شادرہ سے آگے کالا شاہ کاکو مرید کے اس سراؤنڈنگ میں جو لوگ آباد ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو آگے نارو وال روڈ کے اوپر شہوکرا روڈ کے اوپر یا کامو کی والی سائٹ پہ اس کے بعد پھر اگر بات کر لیں آگے جناب گجرہ والا روڈ کے اوپر ٹورڈز گجرہ والا جیٹی روڈ کے اوپر جو آس پاس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ موقیم ہیں گاؤں میں یا چھوٹے علاقوں میں تو ان کے لئے یہ بڑی سیوٹیبل جگہ ہے تو وہ اگر آپ مناسب قیمت کے اندر ایک اچھی سوسائٹی کے اندر اچھی کمیونٹی کے اندر اپنی رہائش رکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ایک زبردہ سنوارمنٹ دینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ رہائش پونٹ آف ویو سے بہت زیادہ یہ چیز سیوٹیبل ہے کہ وہ اپنی مناسب قیمت کے اندر ایک اچھی کمیونٹی کے اندر اپنی رہائش رہانا وہ رکھ سکتے ہیں اب جس ایریا کے لوگوں کا ہم نے ذکر کیا یہ لوگوں کے لئے رہائش اس لئے بھی یہاں پہ امپورٹن بن جاتی ہے کیونکہ اس علاقے میں نہ تو آلریڈی کوئی بڑی ہاؤسنگ سسائٹی ہے جو ہیں بھی سسائٹی وہ اس طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ اور اس طرح کی مینٹیز یہاں پہ پروائیڈ نہیں کر رہے جس طرح کی الجلیل والے یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی میں اور یہ بیسیکلی یہاں پہ انٹرٹینمنٹ اور آئیٹی سے لیٹڈ بہت ساری چیزیں ہم یہاں پہ الحمدللہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی یہاں پہ آئیٹی زون بنائے جائیں گے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ زون بنائے جائیں گے سنما پارکس ان چیزوں سے بڑھ کے انشاءاللہ یہاں پہ آرٹ کانسلز اور اس طرح کی بے شمار یہاں پہ فسیلٹیز اور امنیٹیز انٹرڈیوز کروائی جائیں گی وہ انشاءاللہ نیکس ویڈی میں آپ کو وان بے وان ایکسپلین کروں گا تو اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا نا ان لوگوں کے لیے جو کہ رہائش پوائنٹ او بھی اسے دیکھتے ہیں اگر جو لوگ انویسمنٹ پوائنٹ او بھی اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پورے پاکستان میں کوئی بھی بندہ اس میں انویسمنٹ کر سکتا اگر آپ پاکستان کے کسی بھی اریا سے اگر آپ ہیں تو آپ کے لئے یہ سوڈبل اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ یہ وہاں پہ جی ٹی روڈ کے اوپر الجلیل کا یہ نیا پروجیکٹ ہے اور وہاں پہ انہوں نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ انہوں نے کمپیٹیشن میں آنا ہے تو جب بھی کوئی سسائیٹی لانچ ہوتی ہے تو وہ شروع کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس کرتی ہیں اس کو ڈیویلپ کرنے میں اس کو کامیاب کرنے میں تو جو شروع کا ایریا انشاءاللہ ایس پر کمپیٹمنٹ کمپنی نے انانونس کیا کہ انشاءاللہ چھے مہینے کے اندر ہم اس کا فیز ون جو ہے نا وہ ڈیویلپ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے شروع میں انشاءاللہ کمپنی بھی زور لگائے گی چیزوں کو بہتر دیکھے کیسے مینج بھی کرے گی ڈیلیور بھی کرے گی تو جو شروع میں لوگ آئیں گے وہ مناسب کیمت کے اندر ایک تو پلوٹ خرید دیں گے اور پلس جو ان کی اپریسیشن ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ بہت زیادہ اس پر ڈیویلپنٹ ہو جانی ہے بہت زیادہ اس نے آن گرونڈ ہو جانا ہے تو اس چیز پر کمپنی کا بہت زیادہ فوکس ہے تو اگر کوئی بندہ انویسمنٹ پوائنٹ ہو بھی اسے لیتا ہے تو اس کی انشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ گروت ہونے والی ہے اب میں نے آپ کو ریزن بتا دی کیونکہ یہ نیو ریجیکٹ ہے اور کمپنی اس پہ انشاءاللہ بہت زیادہ ایفرٹ کرے گی تو اگر رہیش کے لیے دیکھ رہے ہیں یا انویسمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں تو پورا پاکستان یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اچھے ریٹن یہاں پہ ہوں گے اور شروع کے اندر انتہائی مناسب گیمنت کے اندر یہ چیزیں ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے رہائشی پلوٹس آپ کو مل جاتے ہیں تین مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ چودہ لاکھ پچاس آر کاست آف لینڈ ہے صرف دو لاکھ سے آپ بک کروا سکتے ہیں بارہ ہزار پائیس سو پرمند انسٹالمنٹ ہے پانچ مرلہ کا پلوٹ یہاں پہ 21 لاکھ روپے کا ہے کاؤس آف لینڈ اور تین لاکھ سے بکنگ ہو رہی ہے اور ستنہ آزار پائیس سو مہانہ کسٹ ہے دس مرلہ کا پلوٹ چالیس لاکھ روپے کاؤس آف لینڈ جو کے انتہائی مینمم ہے اور اس کی چھے لاکھ سے بکنگ ہوتی ہے 35000 پرمند انسٹالمنٹ ہے ایک کنال کا پلوٹ یہاں پہ 70 لاکھ روپے کا آپ کو کاؤس کرے گا کاؤس آف لینڈ پہ اور گینا لاکھ روپے آپ میں اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں آپ لوگ اور ستر رہزار روپے پرمند انسٹالمنٹ ہے تو مناسب کمند کے اندر یہ چیزیں آویلیبیل ہیں باقی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا پراؤڈ بوک کرونا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ